اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیاریت سے آر مزی میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہوں تجھے روزانہ ایک نیو مزیدار سی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرلو سبسکرائب میری چانل کو اور لائک کردو ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اور انسٹراغرام پہ بھی ضرور کرو مجھے فالو اور میرا روزانہ دیلی سیم ٹائم پر جو ہے بلوگ آ جاتا ہے آپ لوگوں نے روزانہ س جو ویڈیو ہے وہ مل جائے گی تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ بلوگ کی طرف اور بتاتے ہیں کہ آج سارا دن میں جو ہے کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیسا رہتا ہے ہمارا آج کا دن تو جی سب سے پہلے جو ڈے کا سٹارٹ ہے وہ تو ہوتا ہے آپ کے بریکپسٹ سے اور آج میں نے یہاں پر بلکل ہی سمپل سا ایک وائٹ جو آملیٹ ہوتا ہے وہ بنا لی ہے ساتھ میں اس کے پلین سی روٹی ہے اور اس کے ساتھ میں ہے جی یہاں پر چکن اور پالک میں نے کل میں بنائی تھی اور ساتھ میں سالن میں ہے یہ اور یہاں پر سب سے پہلے تو کرتے ہیں بریکپسٹ اور اس کے بعد سارا دن میں میں نے کوئی ولوگ نہیں کیا ابھی یہاں پر آ چکا تھا شام کا ٹائم اور میں وینڈو پہ آئی اور میں نے باہر دیکھا تو یہاں پر سامنے جو ہے ہمارے پارٹی چل رہی تھی تو مجھے اچھا لگا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس ٹائم پر ہماری جو سٹریٹ کا انوارمنٹ ہے وہ کیا ہو رہا ہے آج کیونکہ ان کے وہ لاسٹ یہ ہوتا ہے میموریل دے ہے تو یہاں پر لوگ جو ہے پارٹیز کر رہے ہیں ہر گھر میں آج بڑی جو ہے وہ رونک ہے تو ہم نے سوچا ہم کیوں پھر گھر میں بیٹھے میں ہم بھی کہیں جو ہے وہ باہر چلتے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پر میں بس ریڈی شیڈی ہونے کے لیے آگئی ہوں کہ ہلکا سا جو ہے ٹچ اپ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی چلتے ہیں باہر اور آج باہر کا جو انوارمنٹ ہے وہ بھی اچھا ہے مطلب گرمیاں جو ہے نا آہستہ آہستہ مجھے لگتے ہیں کم ہوتی جا رہی ہے اور ہلکی ہلکی سے جو تھنڈا کہنا جیسے گرمی جا رہی ہوتی ہے اور سردی آنے والی ہوتی ہے ویسا سا انوارمنٹ ہو چکا ہے مطلب تھنڈا ہو گیا موسم پہلے تو یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی جو بھی پارک مل جاتا ہے اور مجھے بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت وارگ بغیرہ جو ہے کرنے کو مل جاتی ہے اور ویسے بھی یہاں پر اتنی فریش گرینری ہے جو کہ بہت ہی مطلب پریٹی لگتی ہے اور آپ کو ریلیکس بھی کر دیتی ہے اور مزہ آتا ہے جب آپ گرینری کو دیکھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں مجھے تو گھر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ گرینری کا ہونا بھلے وہ فیک پلانٹ ہو لیکن ضروری ہے کیونکہ ان سے جو ہے آپ کے گھر میں مطلب بڑی فریش فریش سی جو ایک لوگ کہنا وہ آتی ہے تو رائن بھی اپنے ڈیاری کو کیونکہ فیشنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ شوک ہوتا ہے اور انٹرسٹ دیتا ہے کہ ڈیاری کتنی فیشز جو ہے آپ نے کیچ کیا مطلب سارے اپنے ڈیاری سے جو ہےنا کھڑے ہو کے اور سیکھتا رہتا ہے اور میرے خیال سے بچے جو ہےنا اپنے پیرنٹ سے بہت کچھ اسی طرح سے سیکھتے ہیں جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بچوں میں بھی جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور جب لوگ مجھے بلاگ میں پوچھ رہے تھے کہ شعال کا جو ہے وہ زیادہ دکھایا کریں تو میں نے کہا چلے جی آپ جو بھی مجھے کہہ رہے تھے آپ لوگوں کی یہ خواہش بھی جو ہے پوری کر دیتے ہیں بچوں کو لے کے میں آگئے تھا یہاں پر پارک میں اور یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو اچھا لکھتے ہیں بچوں کو بھی مطلب ایک ڈیفرنٹ انوارمنٹ مل جاتا ہے بچوں بچے بھی مطلب کہ نا فریش ہو جاتے ہیں تو یہ چیز یہاں کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور باقی آپ لوگ مجھے بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں میں آپ کو بہت ٹائم سب کو جواب دے چکی ہوں کیونکہ میں یہ زیزگاہ پہ رہتی ہوں یہ ہے نیو جرزی اور یہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگ اپنے ڈاکس کو بھی لے کے آئے کرتے ہیں اور ہم لگائی تھے ہزبن کے ساتھ ہم لگائی تھے گاڑی میں کیونکہ سامان کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ویسے جانے سے پہلے میں کھانا بنا کر گئی تھی لیکن میں نے کہا چلو پہلے باہر کا دکھا دیتے ہیں یہاں پہ منہ سے پہلے بات میں آپ کو کچن کے روٹین دکھا دیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو باہر دیکھنا وہ بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں یہاں پر میں نے بنایا تھا چکن اور ماش کی دل چکن اور ماش کی دال مجھے اپنی ہاتھ کا بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے چکن کی بنائی کر لیا ہے جو چکن تھا وہ اچھے سے گل چکا ہے اور اس میں میں نے دال کو باائل کر کے وہ ڈالا تھا دال اگر آپ باائل کر کے ڈالیں گے تو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا ہے زیادہ اچھی بنتی ہے مطلب مسالہ ایک سائٹ پر پھون لیں دوسرے سائٹ پر جو ہے وہ دال بوائل کر لیں ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جلدی بھی ہو جاتا ہے اور سیکنڈ ہے کہ ایزی مجھے لگتا ہے اس طرح سے بنانا تو اس کے ساتھ میں مجھے تو یہاں پر جو رائتا ہے اور جو سالدیاں وہ لگتی ہے بہت زیادہ اچھی ایک تو گرم مسالہ جو پاؤجر ہے وہ لازمی چاہیے ہوتا ہے اور دالوں میں تو سپیشلی اس کے بعد یہاں پر کھانا وگرہ کھا کہ ہم لوگ فری جب ہوئے تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ٹچ اپ کر دیا تھا گھر کا کام کیونکہ ہمارے گھر پہ آ رہے تھے کچھ گیسٹ ویسے تو گھر شکر الحمدلیلہ میرا جو ہے وہ صاف ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی انہوں شام کے ٹائم میں آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کرنا ہی پڑتا ہے تو خیر جی یہاں پر وہ گیسٹ آ گئے تھے کچھ ہمارے کام تھے وہ یہاں پر سارے ہزبنڈ اور ان کے فرنڈز مل کے کچھ کام تھے ہونے والے وہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ مل کے کر رہے ہیں ایک کو سمجھ نہ آئے تو دوسرا ہلپ کر دیتا ہے دوسرے کو نہ آئے تو تیسرا کر دیتا ہے تو بس یہاں پر یہی سب کچھ چل رہا تھا اور میں بنا رہی تھی یہاں پر ان لوگوں کے لیے چائے اور آج کافی ساری چائے ہیں تو مجھے مزہ آ رہا تھا چائے بنانے میں بھی اور اس کے واجی یہاں پر ہو چکی تھی رات اور آج رات میں تھی یہاں پر مووی نائٹ اور ابھی کیونکہ آگیا کہ جو ہے وہ سمر جانے ہی والا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ بس اب جو ہے کچھ سائمیں اور یہ موویز وغیرہ چلیں گی بعد میں تو جو ہے وہ ونٹر آنے والا ہو جائے گا ونٹر میں تو اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ بلکل کوئی ایکٹیویٹی جو ہے یہاں پر نہیں ہوتی ہے تو یہاں برات بڑی اچھی پاپ پچھول کی جو ہے وہ مووی تھی اور مجھے تو خود بڑا مزہ آتا ہے مووی دیکھنی کا اور رائن اور رشال جو ہے وہ بھی انجوائی کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے تو یہاں پر رشال جو ہے بڑی زیادہ ہیپی موڈ میں تھی اور ہزبن جو ہے وہ اندر سے شاپ سے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ چیزیں لینے کے لیے گئے ہیں اور میں اور رشال ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میں نے سوچا جلنے اس کی جو ہے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے انشاءال کو دیکھ کے بہت اچھا ان لوگوں کو لکھتا ہے تو آپ لوگ بھی جلدی سے جو ہے وہ لائک کرنے ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اور ساتھ ہی میں کرلیں سبسکرائب اور سب بچوں کو دیکھنے کے بعد پلیز ماشاءاللہ جو ہے وہ ضرور بول دیا کریں اور ساتھ ہی میں یہاں پر جی رائن صاحب کی جو ہے وہ کافی ساری چیزیں آ چکی تھی اور آج کیا ہوا کہ بچوں کے ساتھ نہ مطلب کیا بچے مطلب بلکل ہی واقعی میں بچے پاگل ہی ہوتے ہیں میں تو کہوں گی اب یہ اس کو میں نے چپس کھول کے دیئے اور اس نے کیا کیا کہ سینڈ سے پلے کائی رہا تھا وہ ہاتھ اس نے چپس کے اندر ڈالے ہیں اور اچانک سے میں نے اپنی بے دھیانی میں مووی دیکھ لی تھی اور یہاں کی جو سینڈ ہوتی ہے وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی کانچ کا پیس کھالی اتنی موٹی موٹی سینڈ ہوتی ہے اور میں نے بے دھیانی میں اپنا چپس کا ایک پیس نکالا اور میں نے موہ میں جالا تو اتنا مطلب کندے والا جو آتا ہے نا دانتوں کے نیچے ریت آ جاتی ہے تو مطلب وہ سینڈ ہو گیا اور میرے اتنا سارے مطلب سارے کے سارے جو سارے جو سب ہی ویسٹ گیا اور یہاں پر انہوں نے بڑی پیاری سی جو ہے وہ فش پکڑی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں شیئر اور ماشاء اللہ بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں یا میرے اس میں بڑی اچھی وہ فشنگ کرتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ شارک جو فش ہوتی ہے تھی تھوڑے چھوٹے سائز میں بٹ انہوں نے شارک بھی جو ہے وہ بھی پکڑی تھی تو خیر جی یہاں پر ہم بیچ پر کافی رات تک جو ہے وہ بیٹھے رہے اور ابھی بہت لیٹ نائٹ جو ہے وہ ہو چکے تھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو علاقہ ہے نا ہمارا پورے کا پورا ایریا وہ خالی ہو گیا اور بس ہم لوگ جو ہے نا وہ روڈز پہ پھی رہے تھے اور میں بتاؤں مجھے یہ والا جو ٹائم میں نے یہ بڑے ہی مذکر لکھتا ہے مجھے پاکستان میں بھی کبھی ہمیں سے لیٹ نائٹ باہر واک کرنے جاتے تھے تو لیٹ نائٹ ہم سب قزنز جو ہیں رات کے رائے میں اس طرح سے خالی روڈز کے اوپر واک کرتی تھی بہت اچھا لگتا تھا اور انشاءاللہ بہت جل جب بھی پاکستان جاؤں گی تو آپ لوگوں کو بہت اچھے اور مزے کے جو ہے نا ولوگز ملیں گے اور انشاءاللہ پلاننگ چل رہی ہے دیکھیں جب قسمت میں ہوگا تو انشاءاللہ بہت جل جائیں گے اور پھر وہاں کی جو ولوگ ہیں آپ لوگوں نے وہ ضرور دیکھنے آپ لوگوں کو وہ لگیں گے بہت زیادہ اچھے اور یہ دیکھیں یہاں پر سارا علاقہ جو ہے نا مطلب اتنا خالی نا میں نے بیل مارکو کبھی بھی نہیں دیکھا لیکن ابھی کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ لیٹ نائٹ ہو رہی ہے اسی لیے یہ جو ہے نا بالکل خالی ہے تو ہم لوگ آئے تھے گاڑی پہ اور ابھی ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اپنے گھر پہ اور سارے ہمارے جو اردگرد والے لوگ ہیں نا سبی کے سبی جو ہیں وہ سو چکے ہیں کافی زیادہ جو ہے یہاں پر رات ہو گئی ہے اور ساتھ ہمیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو تو خیر جی لوگوں کے لیے تو رات ہو گئے لیکن ہمارے لیے جو ہے یہاں پر ابھی رات نہیں ہوئی ہے اور ابھی ہم لوگ واپس آئے تھے اور یہاں پر ابھی ہم ٹی وی دیکھنے لگے تھے مطلب کوئی اچھی سی مووی لگائیں گے اور ساتھ میں انجوائی کریں گے جی اپنی مزے دار سی جو ہے وہ آئس کریم اور یہ ٹائم نا میرا سارا دن میں بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے فیملی ٹائم ہوتا ہے اور مطلب ٹی وی مل کے دیکھنے کا جو ہے نا وہ ایک الگی یوں نو مزہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے ہمارا دل کیا کہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ کرتے ہیں لانگ ٹائم پہ چلتے ہیں تو ہم لوگ ابھی یہاں سے جانے لگے ہیں بچوں کے میں نے فیڈرز بغیرہ لے لیے تھے پانی لے لیا تھا اور ہزبنڈ اور رائن جو ہیں وہ بس اوپر سے آئیں نیچے تو پھر ہم لوگ نکلتے ہیں اور ہم لوگوں کا اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب بس گھر میں ایسے اچانک بیٹھے بیٹھے لیٹ نائٹ بور ہوتے ہیں تو رات کے ٹائم مجھے روڈز پہ جانا گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے کہ کافی رات کا ٹائم تھا اور دل کر رہا تھا کہ لانگ ٹائم پہ چلتے ہیں کہیں سے کچھ مزے کا کچھ ملا تو کھا پی لیں گے ورنہ تو ایسے سوکی والی جو لانگ ٹائم ہے وہ کر کے آتے ہیں تو ہم لوگ اسی لیے آگئے تھے باہر کہ تھوڑا سا جو ایکسپلور کرتے ہیں اور زیادہ مزہ تاب آیا جب ساتھ ہی میں ہلکی ہلکی سے جو ہے بارش ہو گئی ساتھ میں تھا میوزک اور فیملی کا ساتھ تو اس ٹائم پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مزہ آ رہا تھا بہت انجوائی کیا اور بڑی مزے کہ دیکھیں روڈز کہیں کہیں پہ بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی کہیں کہیں پہ جو تھا وہ ڈرائی تھا اور جس جگہ پر ہم لوگ لانگ ڈرائی پہ گئے تھے یہ جگہ بھی جو تھی نا وہ بہت مزے کی تھی اور ساتھی میں یہاں پر یہ تھا ایک لیٹ نائٹ والا کلپ تو یہاں پر جو تھی نا تھوڑی سی رونک تھی کیونکہ لوگ جو ہے اس ٹائم پر کوئی کلپ جا رہی تھے کوئی جو تھے وہ واپس آ رہی تھے تو یہ وہی کلپ ہے جو میں نے بتایا تھا ہمارے گھر کے پاس ہے مین سٹریٹ میں اور یہاں پر ہمیشہ جو ہے نا اسی طرح کیوز ہوتی ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہوتا ہے تو خیر جی اچھا سا گھومنے پننے کے بعد ابھی ہم لوگ آ چکے تھے اپنے گھر پر واپس اور مزہ آیا مطلب مجھے تو اچھا لگتا ہے اس طرح کا دے اگر دن میں نہیں تو رات میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ باہر جانا ضروری ہے واپس آئے آتے ساتھ یہاں پر بنائی چائے اور ابھی ہم لوگ پییں گے چائے اور پھر انشاءاللہ تالہ سو جائیں گے اور خیر یہاں تک کہیتہ میرا بلا گئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لکھنے ہیں تو آپ نے ان کو لائک ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے میرے چانل کو اور انسٹرگرام پہ بھی کر لیں مجھے فالو اور اب آپ لوگ دے دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ آپ سو گئے پھر ملاقات till then check care اللہ حافظ and bye bye